السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کی چنوی تمہیں ابراہیم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے تو آج آپ لوگ کو میرے ہاتھ میں یہ برش نظر آ رہا ہے تو میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دیوار تھی ہماری گیلری کی اس کو پینٹ کرنے لگی تھی آج پرائیڈے کا دن تھا تو میں نے کہا چلو سٹور کی صفائی کرنوں تو ادھر مجھے ایک چھوٹا سا ڈبا نظر آیا کلر کا جو کافی دن سے پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ دیوار کب سے خراب ہو رہی ہے تو خود ہی کلر کر لیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے پینٹر کو بلایا جائے خود بھی چھوٹے چھوٹے موٹے یہ کام کر لو تو اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سا کلر بچا تو میں نے سوچا یہ گملے جو ہیں وہ بھی پینٹ کر لیتی ہوں تو گملو کا مجھے بڑا ہی شوکے پود ہوگا کہ اچھے لگیں ساف سترے تو بس یہ چھوٹی سی دیوار تھی نیچے نیچے کی گیلری کی تو یہ میں نے اتنی تنی پینٹ کر لی تو ذرا ساف ستری ہو گئی اچھے لگ رہی تھی پودو کی طرف تو یہ تقریبا میں نے آدھے گھنٹے میں یہ پورا پینٹ کر لیا تھا دو ہاتھ میں نے اس پر لگائے تھے اور تھوڑا سی گملے بھی میں نے پینٹ کر لیے تھے تو ساف سترے جو ہیں اور اچھے لگ رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے ساف سترے جب چیز ہو جاتی ہے تو یہاں سے بہت پینٹ جو ہے وہ کھڑ رہا تھا تو اس کو میں نے خرچ کے پینٹ کیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جی دیکھیں چیلے کس قدر روڑے ہیں آج فرائیڈے کا دن ہے تو کوئی شاید گوش لٹا رہا ہے اور چیلے تو بس مست جب بھی گوش لٹا فوراں سے ساری کی ساری آ جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں کب سے بھوکی ہوں تو ہمیشہ ہی جب بھی گوش لٹا فوراں سے ساری چیلے آ جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنی ساری چیلے ہیں نیچے نیچے بلکل سب تو یہ میرا چکام ہے وہ فائنل ہو گیا اور بڑی اچھا لگا سب کو بھی تو میں اسے چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیتی ہوں اچھا لگتا ہے مجھے اس طرح کی کام کرنا اور اب یہ جو ہے رات کا وقت ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر کیچپ تو یہ جو ٹیمارٹر آج کل بڑے سستے ہوئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا یہ ٹیمارٹر لے لوں تین کلو میں نے ٹیمارٹر لیا ہے یہ لال لال اور اب ان کو میں بیچ میں سے کٹ کر لوں گی تو اس کی ریسی بھی جو ہے میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پر تو یہاں پہ میں دوبارہ سے بنا کر رکھ رہی تھی بچوں کے لیے کیونکہ لنچ میں ان کو دینا ہوتا ہے سکول کے لیے تو بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں بچے جو کیچپ بغیرہ تو میں نے سوچا گھرمی بنا کر رکھ دو تاکہ استعمال ہوتا رہے تو یہاں پہ ہمیں پیاز لہسن اور یہ دارچینی اور لونگ یہ بھی اس میں اٹ کر دوں گی اور اس کو کبر کر کے رکھ دوں گی تو یہ پکتا رہے گا اور اب یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں بیٹی ہیں تو میری تو ان کی جو یوت کلب ہے سلامی کے تو اس میں بندش پارٹی ہے تو یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے تو ان دونوں کو ایک ڈش لے کر جانی ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں میکرونی تو میں نے کچھ گاجرے لیے ہیں اور ساتھی یہ بندگو بھی کٹ لیے اور یہ شملہ مرچ لی ہے تھوڑی سی تو جو میکرونی ہے وہ میری بیٹی خود بنائیں گی انہوں نے کہا ہے ممہ میں خود بناؤں گی بس آپ مجھے یہ سبزیاں جو ہے وہ کٹ کر کے دے دیں تو بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ خودی بنا کے لے کر جائیں اپنے ہاتھ سے چیزیں تو میں بس اسے یہ سبزیاں کٹ کے دے دوں گی اور وہ خودی یہ سب چیزیں بنا لے گی تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے یہ گاجرے بھی کٹ لی ہیں بلکل باریک باریک اور یہ شملہ مرچ بھی کٹ رہے ہیں تو یہ رات کا وقت ہے رات میں سارا گیس جو ہے وہ اچھی آتی ہے تو بس میں نے کہا چلو رات کو یہ میکرونی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں اور صبح کے وقت بنا لیں گے چھولو کی چارٹ جو گیس کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی تو یہاں پہ دیکھیں اس کا بھی حال ہے والا دیکھ لیتے ہیں کیچپ کا کیا حال ہے تو یہاں پہ جو اس کے چھلکے وہ اترنے لگ گئے ہیں تو بس جتنے چھلکے اتریں گے تو ہم اس کے چھلکے اتار لیں گے زیادہ زور زبرزر اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو بس جتنے چھلکے جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو ہم اتار رہی ہوں تو دیکھیں جی اترنے چھلکے میں نے اس کے بھی نکال لیا باہر اور باقی جو آپ کو نظر آتا جائے وہ نکالتے جائیں تو بس ایک چھلکہ مجھے اور نظر آیا تو میں نے اس کو بھی نکال لیا تو یہاں پہ اب بس یہ تیار ہے تو اس کو ہم اتار لیں گے چولے سے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں جو ہم نے ڈالی تھی یہ دار چینی اور لونگے وغیرہ تو وہ ہم نکال لیں گے باہر اور پھر اس کو ہم بلینڈر جار میں ڈال کے پیس لیں گے تو ابھی بھی بس میں دیکھ رہی ہوں تو جو چھلکہ پھر نظر آیا مجھے وہ بھی میں نے اس کا نکال لیا باہر تو اس کو کیا سائٹ میں اور یہاں پہ بلینڈر جار ہے جو اس کے اندر میں اس کو ڈال کے پیس لوں گی تو اب یہاں پہ میں نے ایک باول لیا ہے اور اس کو میں نے جو پیسٹ بھنا لیا ہے ٹیمارٹرو کا اچھا تھا تو اب یہ چھنی لی ہے اور اس میں میں یہ ڈال دوں گی اور اس پیچلا کی مدد سے اب ہم اس کو چھان لیں گے اس طرح سے تو بیٹی جو ہے وہ میری ہیلپ کرواری ہے ساتھ میں تو دیکھیں جیس طرح سے یہ چھان لیا ہے اور جو اس کے بیچ وغیرہ ہیں تھوڑے سے چھلکے وغیرہ تو اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے اس طرح سے بلکل اچھے سے چھان لینا ہے اس کو سارا بینے دیکھیں اسی طرح سے چھان لیا تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو اب اس کو دوبارہ سے ہم اسی کڑائی میں شرپ کر دیں گے بڑے سے برطن میں کیونکہ اسے ہم نے اب یہ اور پکانا ہے تو اس کی جو ریسیپی میں نے دی ہوئی ہے چینل پر آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے سرچ کر کے تو یہاں پہ آدھا کپ میں ڈال رہی ہوں سرکا وائٹ بھی نہیں کر رہے یہ سرکا چاہے گا آدھا کپ اس کے اندر اور ساتھی نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور چینی ڈالیے میں نے اس کے اندر اور ساتھی میں نے اس میں ڈالیے ون ٹی بلی سپون لال مرچ کا پاوڈر ایک کپ میں نے اس کے اندر چینی اٹ کی ہے اور اب اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ چھولے تیار ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ڈیشنز لے کے جانی ہے تو یہاں چھولوں کو بھی میں نے اوبال لیا ہے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں چھولے تو اس کا چھولہ ہم کر دیں گے اور یہاں پہ میکرونی بھی میں نے اوبال کے رکھ لی پہلے سے ہی اچھے سے بوائل ہوئے یہ زیادہ اوبر کھک نہیں کرنی میکرونی کو تو وہاں پہ میں نے چڑھایا ہے کیچپ اور دوسرے چھولے پہ ہم بنا لیتے ہیں میکرونی تو یہاں بیٹی جو ہے وہ بلکل تیار کھڑی ہے بنانے کے لیے اور اس نے ڈالا اس کے اندر آئل ساتھ میں میں بھی کھڑی ان کے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو یہ لیسن نے اس کا پیسٹ بنایا تھا اس نے وہ ڈالیں گے تو جس سے ہم نے کوٹا تھا اس کوٹنے کو اچھے سے ساف کر لیں گے کوئی بھی چیز بیسٹ نہیں جانی چاہیے تو اچھے سے ساف روپ کر کے اس کو ہم اب مکس کریں گے تھوڑا سا سوتے کریں گے لیسن کو زیادہ نہیں پھونیں گے گولڈن کلر نہیں کرنا ہے تو اب ایک پیالی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی ہوئی ہیں چکن کی وہ اٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے سوتے کریں گے رنگ چینج ہونے تک تو بس اس کا جو رنگ ہے وہ وائٹ سا ہو جائے گا تو سبزیاں اٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کے اندر بڑی جلدی سے بن جاتی ہے میکرونی اور بہت ہی مسے کی بھی بنتی ہے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس کو تو یہاں پہ ڈالیے گاجر اس کو مکس کریں گے اچھے سے تو بس میکرونی میں یہ ہوتا ہے ساری چیزیں ڈالتے جاؤ بس ایک کاٹنے کا اس کا وہ ہوتا ہے باقی ساری چیزیں اس کے اندر ڈالتے جاؤ اور مکس کرتے جاؤ تو بڑی جلدی سے بند کے تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بند کو ابھی بھی ڈال دیئے اس کو بھی اچھے سے مکس مکس کریں گے زیادہ اور بھر کوک نہیں کرنا ہوتا میکرونی میں سبزیوں کو تو بس اچھے سے مکس کیا اس کو اب اس میں ڈال دی گی شبلہ مرچ تو دیکھیں کتے پیارے کلر لگ رہے ہیں گرین ریڈ اور یہ وائٹ کلر اس کو بھی اچھے سے مکس کیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے تو یہاں پہ جو میں ہے ایٹ کروں گی کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون یہاں جگیا کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ون ٹی سپون حسبے ضرورت جس آپ کو پسند دو اور ساتھی ہم میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون زیادہ ایٹ نہیں کرنی ہونا پھر مرچے جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے پاستہ مسالہ پی تو یہ لوکلس ہمیں مسالہ لاکے رکھا ہوا تھا پاستہ مسالہ تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھے آ رہی تھی میکرونی میں تو یہ پورا پاستہ مسالہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا اور اس کو ابہ ہم مکس کریں گے چلی سوس ڈالیں گے اب اس کے اندر تو جتنا چلی سوس بوٹل میں تھا وہ سارا میں نے ایٹ کر دیا کیونکہ بس لاس لاسٹ ہی بچا تھا بہت یوز ہوتا ہے یہ سب چیزیں گھر میں جن کے گھر میں بچوں ہیں تو بس ستنا کی چیزیں جلدی سے ختم ہو جاتی ہیں یہ کیچپ وغیرہ اور یہ چلی سوس کیونکہ بچوں کو اس کی چیزیں پسند ہوتی ہیں تو ہر چیز میں یہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ چلی سوس میں نے ڈالا اب ساتھی کیچپ بھی میں ڈال دیوں تو کیچپ جو میں بنا رہی ہوں وہ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں گرما گرم کیچپ تو تھوڑا زیادہ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ گھر کا بناوا کیچپ ہے تو بس زیادہ ہی ایٹ کر دیا اور بہت اچھا ٹیسٹ آرہا ہے اس کا اس میں تو تھوڑا سا اور ایٹ کر دوں گی کیچپ اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر میکرونی تو میکرونی جو میں نے کب سے عبال کے رکھی تھی تو وہ اس طرح سے جڑ گئی تو لیکن کوئی نہیں یہ بس تھوڑی سی ہم اس کو ہلائیں گے جو لائیں گے نا تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بکھر رہی ہے اس میں تو یہ بس ہو جائے گی سہی تو یہ مجھے تھوڑی زیادہ لگی تو اس میں سے میں نے تھوڑی سی نکال لی کیونکہ یہ مسالہ جو تھوڑا کم ہے اس کا تو ہمیں بس ایک ہی ڈریش چاہیے تو ہم نے ساری کا کیا کرنا ہے تو اس کو میں فریز کر دوں گی تو یہ بات میں ہی ہوس ہو جائیں گی اور یہاں پہ اب ہم اس کو دیکھیں گرمہ گرم میں میں نے یہ ڈالی نا میکرونی تو یہ دیکھیں کھلی کھلی ہوتی جا رہی ہے تو بس اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو بس اس کو مکس کر کے ہم اتار لیں گے اور تھوڑا چخت بھی لیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے مکس کر کے تو یہ بہت پسند آئی تھی اس کی فہلیوں کو اور ان لوگوں نے بلکل ہی صاف کر کے ڈش دے دی تھی تو اب ہم اس کو چک لیتے ہیں کہ اس میں مسالے وغیرہ جو ہیں وہ کیسے ہیں نمک نمک بغیرہ کیسا ہے تو سب سیٹ تھا کیونکہ ہم ان کے پپا کو ہی چک آتے ہیں تو پھر وہ بس آکے کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس بہت اچھی بنی ہے کیونکہ ہم ہمیں بتاتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے اس کے اندر تو اب ہم اس کو چولے سے اتار لیتے ہیں اور ادھر ہمیں کیچپ چڑھا دوں گی تو اس کی بھی میں آپ کو لاسٹ لاسٹ لوک دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے بنایئے تو اس کو تھوڑا سا میں نے پکایا اچھے سے دوسرے چولے پہ پکڑا تھا یہ کافی دیر سے تو اب میں اس کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے تیار ہوگا کہ ہمیں کیسے لاسٹ میں پتہ چلے گا یہ کیسے تیار ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے ایک پلیٹ میں ہم ڈالیں گے اور اس کو کھڑا کر کے دیکھیں گے پانی تو نہیں ٹھپک رہا تو اس میں سے پانی نکل رہا ہے بھی تو مطلب ہے کہ یہ بھی تیار نہیں ہوا ہے تو ہم اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے تو دوبارہ میں نے اس کو چیک کر رہی ہوں تھوڑا پکا کے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا پانی نیچے نہیں گر رہا یعنی کہ کیچپ بلکل سیٹ ہے اور اس طرح سے پلیٹ سے چھٹ رہا ہے تو سمجھے یہ تیار ہو گیا ہے بلکل تو اب ہم اس کو چولے سو تار کے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کو جو ہم جار میں جس میں ہم نے اس کو رکھنا ہے اس میں ہم اس کو کبر کر کے رکھیں گے پریچ میں اور بڑے آرام سے یہ چل جاتا ہے کیچپ بچوں کو بہت پسند آتا ہے اگر جن کے گھر میں بچے زیادہ کھاتے ہیں تو یہ پندرہ دن میں ختم ہو جائے گا ورنہ یہ ایک مہینہ بھی چل جاتا ہے یہ تین کلو ٹیمارٹر کا میں نے کیچپ تیار کیا ہے تو یہاں پہ میں ایک ریگولر بوتل میں بھی بھر کے رکھ رہی ہوں اور ایک بڑے سے جار میں بھی میں نے اس کو بھر لیا ہے کیچپ کی جار کی وہ بھی بھر لیا ہے بس دکھا ہونا ہے تو میں نے کی والی بوتل میں بھر کے رکھ لیا ہے تو اس طرح سے ہم کبر کر کے اس کو پریچ میں ہی رکھ دیں گے اور یہ بھی کیچپ کی جار تھی تو یہ ہم لے کر آتے ہیں کیچپ اور ماشاءاللہ سے ایک مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے یہ کیچپ اس نہیں بڑی جار تو اس کو کبر کریں گے اور اس کو ہم پریچ میں رکھ دیں گے اور بہت ایسی ہوتا ہے بنانا اور کر کر خالص اچھا بھی ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہے دوسرا دن صبح کا وقت ہے یہ بالکل ارلی مورننگ ہے صبح کا آٹھ بچ رہا ہے اور میں جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے چھولو کی جو چارٹ ہے وہ تیار کرنی تھی دوسری ڈش میکرو نہیں تو بیٹی نے رات کو ہی بنا لی تھی تو یہاں پہ ہی میں نے چھولے لیے ہیں اُبلے ہوئے تھے یہ رات کی تو اس میں اب میں جو ہے ٹیمارٹر دو عدد میں نے ٹیمارٹر لیے تھا اور اس کو اس طرح سے بارک باری کاٹ کے میں ڈال رہی ہوں اور چھولے جو ہے وہ میں نے آدھا کلو لیے ہیں تو اس طرح سے ہم جو ٹیمارٹر کو بارک باری کاٹ لیں گے اور تین سے چار عدد جو ہے وہ میں نے ہری مرچے لیے ہیں اس کو بھی ایسے چھوٹے چھوٹے بارک باری کاٹیں گے اس کے اندر اور اب پیاس لی ہے میں نے تین عدد وہ بھی چھوٹی اس کو بھی ہم بارک بارک کٹ کر لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں جی پیاس بھی میں نے بلکل کٹ دی ہیں بارک بارک اب اس میں ہم ڈالیں گے مسالے تو یہاں پہ جو ہے میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور جو ہے نمک وہ میں نے ایڈ کیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لال مرچ پوڈر ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسا آپ کو پسند ہو اور یہ جو املی کا پیسٹ میں نے پیرے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کی جو گٹلیاں وہ میں نے نکال لی ہیں باہر یا ہم ڈال دیں گے اور یہ جو اپلے ہوئے آل ہور میں نے رکھے ہوئے تھے دو عدت وہ میں نے بارک کاٹ کے اس میں ڈال دیے اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے تو جو ہرا دھنیا ہے وہ بھی میرے پاس آویلیبل نہیں تھا صبح صبح تو ابھی میں کہیں سے لا بھی نہیں سکتی تھی تو وہ ڈالتے تو اس میں بہت ہی اچھا کلر بھی آتا اور ٹیسٹ بھی تو یہاں پہ میرے پاس گرین چٹنی جو ہے وہ ریڈی میٹ رکھی ہوئی تھی گھر میں تو وہ میں نے اس میں اٹ کی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا چھولو کی چارٹ میں اور آپ اس طرح سے ضرور بنائیے گا بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے یہ چھولو کی چارٹ کی تو آپ اس کو رمضان ابھی آنے والے ہیں تو بس آپ اس میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت پسند آئے گی سب کو اور یہ بھی بلکل ختم ہو کر آئی تھی ڈش دوستوں کو بہت پسند آئی تھی ان کی یہ چھولو کی چارٹ تو یہ چھولو کی چارٹ میں نے پوری اس کے اوپر ڈال دی ہے اور ساتھی میں نے اس کے اوپر ایک پیالی جو دھائی ہے وہ میں نے پھینٹ کر رکھی تھی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تو نمک ڈال دیا تھا تھوڑا سا میں نے دھائی میں پورا اس کو کور کیا میں نے چھولو کی چارٹ سے دھائی سے چھولو کی چارٹ کو اور آپ اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں امڈی کا پیسٹ اس میں ثوڑا سا پانی اٹ کر دیا تھا میں نے اور تھوڑا سا زیرہ بھی جو ہے وہ میں نے پیس کے ڈال دیا تھا تو یہ جو امڈی کی چٹنی سی بن گئی تھی تو وہ میں نے اس کے اوپر اٹ کی اور تھوڑی جو گرین چٹنی تھی وہ بھی میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر ڈال دیا ایک دو چمچ اور اب اس کو ہم جو ہے پلاسٹک ریپ سے اس سے کور کر دیں گے تو تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی اگر اس کے اوپر ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے چھولو کی چاٹ تو ایسے بھی بہت مزے گی تھی تو اس طرح سے بلاسٹک ریپ سے کور کر دوں گی اس کو میں تو اچھا لگتا ہے ساتھ سوستے لے طریقے سے دونوں چیزوں کو میں نے کور کر دیتا لے کر جائیں تو لک بھی اچھی لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی مزا آتا ہے اور کھانے میں بھی پھر دل چاہتا ہے کہ کھاؤ اس کو فوراں سے تو یہاں دیکھیں چھولو کی چاٹ جو ہماری بلکل ریٹی ہے اور میکرونی کو بھی میں نے اس طرح سے کور کر دیا تھا تو ابھی میں آپ کو میکرونی بھی دکھاتی ہوں تو اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ صبح کا وقت ہے جلدی ہی دونوں چیزوں تیار کر کے دے دیتی لیٹ ہو رہے تھے تو امید ہے آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا مجھے کورمنٹ سیکشن میں سرور بتائیے گا اور میرے چینل کچھ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اکلی ویڈیو تک کے لئے مجھے جاتھتے ہیں اللہ حافظ